فلم 92 میں ویلکم چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں ہماری فلم دنیا میں حقیقی ذرافت کی بنیاد رکھنے کا سیرہ محمد صدیق کو جاتا ہے اگرچہ ابتدائی فلموں میں نظر مزایہ اداکار کے طور پر اپنا سکہ جمع چکے تھے لیکن ان کا جوکرسا انداز انہیں ذرافت کے دائرے سے الگ پر دیتا ہے محمد صدیق شگفتہ جگت بازی کے ذریعے ذرافت کے خسین رنگ بکھیرنی کی صلاحیت سے مالا مال تھے ان کا یہی انداز انہیں مو بگاڑنے یا جسم کے مختلف حصوں کی مزحقہ خیز بناوٹ سے مزا پیدا کرنے سے جدہ کرتا ہے محمد صدیق گجرمالہ میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد عبدالحق ریلوے میں ملازم تھے جو ریلوے کی ڈرامٹک کلپ کے رکن اور بہترین اداکار بھی تھے محمد صدیق کا بچپن تقریبا گجرمالہ میں گزرا جہاں وہ دوستوں کی محفلوں کی جان ہوتے تھے مزایہ فکروں اور شستہ جگت بازی میں انہیں ملقہ حاصل تھا ان کی آواز بھی سریلی تھی جو سننے والے کو خمتا متوجہ کرتے اکثر وہ گنگناتے اور دوستوں کو محضوظ کرتے اس زمانے میں فن کے اظہار کے لیے ان محفلوں کے علاوہ سٹیج اہم فورم تھا جبکہ ریڈیو اور فلمی دنیا تک عام آدمی کی رسائی مشکل تھی غالباً قیام پاکستان سے قبل محمد صدیق کے والد کا تبادلہ لاہور ہو گیا جو اپنے قنبے کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئے یہاں بھی محمد صدیق کا وحی معمول رہا جو گجرہ والا میں تھا اس زمانے میں لاہور کے فلم سٹوڈیوز میں فلم سازی آگے بڑھ رہی تھی اور بمبے اور قلقتہ کے بعد لاہور کی فلم انڈسٹی تیزی سے ابر رہی تھی شوق اور دوستوں کے اصرار پر محمد صدیق نے فلمی دنیا میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا چنانچہ ہدایت کا روک کے شوری نے اپنی فلم دل دیاں گلیاں میں اسے اپنی صلاحیتوں کا مظہرہ کرنے کا موقع دے دیا یوں محمد صدیق فلم سٹار زریف بن گیا بعد ازا اس نام نے اسے شورت کی بلندیوں پر پہنچایا جس کے باعث اس کا خاندان زریف فیملی کہلانے لگا اس کے بھائی منور زریف نے زرافت اور زریف کو بلندیوں کی انتہا تک پہنچا دیا بات قسمتی سے جن دنوں روپ کے شوری کی فلم پر رہی تھی پاکستان کے قیام کے اعلان پر ہندوستان میں فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہندوستان سے مسلمان پاکستان ہجرت کرنے لگے اور پاکستان میں موجود ہندو اور سکھ ہندوستان منتقل ہونے لگے ہدایتکار روپ کے شوری بھی ہندوستان چلے گئے یوں ان کی فلم کا پروجیکت ادھولہ رہ گیا اور زریف سکرین پر آتے آتے رہ گئے تاہم زریف لاہور کی فلم دنیا میں اداکار کے طور پر متعارف ہو چکے تھے جب حالات معمول پر آنا شروع ہوئے تو فلمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا زریف نے خدایتکار شکور قادری کی ارتو فلم ہماری بستی سے فلمی سفر کا دوبارہ آغاز کیا اس دوران خدایتکار عاشق بٹین نے بھی اپنی فلم دو کنارے میں زریف کو ایک معمولی سا کردار دے دیا دونوں فلموں میں زریف کے کردار اس قدر جاندار نہ تھے کہ وہ دیکھنے والوں کو متاثر کر سکتے چنانچہ انیس سو انچاس اور انیس سو پچاس میں زریف کو ان دو فلموں پر اکتفا کرنا پڑا انیس سو اکامن میں ریلیس ہونے والی ہدایتکار امجد حسین کی پنجابی فلم بھلو کے اداکاروں میں زریف کا نام بھی ملتا ہے بھلو کا پہلا نام میراسی تھا لیکن اس دور کے سازندوں کے شدید احتجاج پر فلم انتظامیہ کو اس کا نام تبدیل کرنا پڑا ریڈیو پاکستان لاہور کے پنجابی پروگرام جمہوردی آواز میں نظام دین کے طور پر صداقاری کے جہر دکھانے والے مرزا سلطان بیگ نے بھلو میں نمائن کردار ادا کیا اس فلم کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اداکار سنتوش کمار کے چھوٹے بھائی عشرت عباس المعروف درپن نے پاکستان میں فلم بھلو سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا بھلو سینما گھروں میں کامیاب نہ ہو سکی اور تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو گئی انیس سو بامن میں زریف کی صرف ایک پنجابی فلم نت ریلیز ہوئی جس کے ہدایتکار شفی محمد اجاز تھے بدقسمتی سے یہ فلم بھی ناکام رہی چار سال کے عرصہ میں زریف کی تمام فلمیں باکس آفز پر ناکام ثابت ہوئیں جس کی وجہ سے اسے کوئی بریک تھرو نہ مل سکا زریف نے امید کا دامن خاص سے نہ چھوڑا اور زیادہ سے زیادہ فلموں میں کام کرنے کی تب وہ دو میں مصروف ہو گیا اس دوران چھے نومبر انیس سو تریپن کو خدایتکار امتیاز علی تاج کی اردو فلم گلنار ریلیز ہوئی جس کے اداکاروں میں زریف بھی شامل تھے امتیاز علی تاج ایک مستند اور معروف ڈراما نویز تھے گلنار کے ذریعے انہوں نے فلم بینوں کو متاثر کیا اور فلم درمیانے درجے میں کامیاب رہی دوپتے کو تنکے کا سہارا کے مصدار زریف کے لیے گلنار کی کامیابی ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی انیس سو تریپن میں زریف کی ایک اور فلم آغوش بھی نرلیز ہوئی لیکن کامیاب نہ ہو سکی زریف بے پایا افنکارانہ صلاحیتوں کا مالک تھا مگر کوئی فلم ساز اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا انیس سو چور میں زریف کی کوئی فلم ریلیز نہ ہوئی اور وہ سلور سکرین پر نمودار ہونے سے محروم رہے کیریئر کے ابتدائی پانچ سال میں نکامیوں نے زریف کی حمد اور لگن کو مزہمل نہیں کیا اور وہ سلور سکرین پر دیکھنے والوں کو متاثر کرنے کی دھن میں لگے رہے جس کے نتیجہ میں انہیں کافی فلمیں مل چکی تھی جن میں وہ اپنی صلاحیتیں بہتر انداز میں بروے کار لانے میں مصروف تھے انیس سو پچپن میں زریف کی پہلی مرتبہ چھے فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں اردو فلمیں محفل، جھیل کنارے، توفان، جلن اور پنجابی فلمیں بلبل اور پاتے خواہ شامل تھیں اور حیرت انگیز طور پر تمام فلمیں کامیاب ثابت ہوئیں یوں زریف کی پیشانی پر لگا ناکامیوں کا داگ ہمیشہ کے لیے دھل گیا اس سال زریف کو بلاخر وہ بریک تھرو مل گیا جس کے وہ متلاشی تھے ادائکار امیر شید نے زریف کی فنقارانہ صلاحیتوں کو بھامتے ہوئے اسے پاتے خان کے ٹائٹل رول کے لیے منتخب کیا اور زریف نے اپنی خداداز صلاحیتوں کے ذریعے فلمی دنیا میں تحلقہ مچا دیا جس کے بعد ہر جانب سے پاتے خان کی صدائیں بلند ہونے شروع ہو گئیں تحسین و توصیف کا سلسلہ شروع ہو گیا پاتے خان اپنی نوعیت کا ایک الگ کردار تھا جس کے ساتھ زریف نے بھرپور انصاف کیا جس کے ذریعے زریف نے ثابت کیا کہ وہ محض ایک کامیڈین ہی نہیں بلکہ ایک مضبوط فرسٹائل ایکٹر بھی ہے پاتے خان کے مرکزی کردار نور جہان اور اسلم پرویز نے ادا کیے جبکہ ذریف کے مقابل گلوکارہ زبیدہ خانم نے کام کیا پاتے خان اٹھارہ نومبر انیس سو پچپن کو ریلیز ہوئی جو سنگیت کو اپنا مقدر بنانے والے ایک نوجوان کی کہانی تھی ہدایت کار شریف نیر کی سماجی فلم مغفر ایور لکی فلمز کے بینر تلے سترہ جون انیس سو پچپن کو ریلیز ہوئی فلم کے نمائیں اداکاروں میں ذریف کے علاوہ سبیہ خانم صدیر علاو دین اور ام اجمل شامل تھے یہ فلم باکس آفز پر ہٹ ثابت ہوئی ہدایت کار داؤ چاند کی پجابی فلم بلبل یکم جلائی انیس سو پچپن کو ریلیز ہوئی جس میں آشا پوصلے سودھی زیند علاو دین اور ذریف نے اداکاری کا مظہرہ کیا یہ اوسط درجے کی کامیابی حاصل کر سکی اکتیس جولائی انیس سو پچپن کو خدایت کار نظام نا خدا کی ریلیز ہونے والی فلم جھیل کنارے بھی اوسط درجے میں کامیاب ہوئی ذریف کی ایک اور فلم توفان نے اکتیس جولائی انیس سو پچپن کو سیرمہ گھروں میں توفان بپا کر دیا توفان کے ہدایت کار حیدر شاہ تھے قہانی اور پروڈیکشن کے اعتبار سے یہ ایک متاثر کن فلم تھی باکس آفس پر یہ ہٹ ثابت ہوئی سیربین فلمز کے بینر تلے تیار ہونے والی اردو فلم جلن دو ستمبر انیس سو پچپن کو نمائش کے لیے پیش دی گئے جس کے فلم ساز شباب کرانوی تھے یہ شباب کرانوی کا فلم ساز اور ہدایتکار کے طور پر نقطہ آغاز تھا جلن بھی اوسط درجے کی کامیابی سمیٹھ سکی پاتے خان کی بے مثال کامیابی کے بعد ہر طرف ذریف کے ڈھنکیں بجنا شروع ہو گئے تھے اور ان کا شمار صفحے اول کے اداکاروں میں ہونے لگا تھا انیس سو چھپن میں ذریف کی سات فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں چھوٹی بیگم پاون واشی اور مس چھپن اردو میں جبکہ ماہی منڈا مورنی اور پینگا پنجابی زبان کی فلمیں تھیں واشی کے علاوہ تمام بے حد کامیاب رہیں ہدایتکار ایم جے رانہ کی ماہی منڈا سپر ہٹ ثابت ہوئیں اس کے نمائی اداکاروں میں ذریف کے علاوہ مسرد نظیر، صدیر، نظر، زینت، لیاس کاشمیری اور ایم اجمل تھے موسیقار جیئے چشتی تھے ماہی منڈا کے ایک گیٹ رنہ والیاں دے پکن پر اٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بھلے نے ذریف کو شورت کے افت پر پہنچا دیا انایت حسین بھٹی کے گائے اس گیٹ پر ذریف نے بے مثل اداکاری کا مظاہرہ کیا ادایتکار شکر قادری کی مورنی اوسط درجے کے ساتھ کامیاب رہی مورنی کا مرکزی کردار یاسمین نے جبکہ ذریف نے ہیرو انایت حسین بھٹی کے دوست کا کردار ادا کیا اور اپنی مزایہ اداکاری کی پھل جھڑیاں پکھے رہی ہدایتکار امین ملک کی پجابی فلم پینگا نے بھی ریلیز کے ساتھ ہی فلمی حلقوں میں خلچل مچا دی یہ باکس آفز پر ہٹ ثابت ہوئی مسررت نظیر اسلم پرویز اور علاودین کے علاوہ ذریف کے کرداروں کو پسند کیا گیا ہدایتکار اسلم ایرانی کی پابن اوسط درجے کی کامیابی سمیٹھ سکی جبکہ منور اجگادری کی وحشی ناکام رہی ہدایتکار روپ کے شوری کی مس چھپن نو نومبر انیس سو چھپن کو ریلیز ہوئی یہ ایک سوشل کہانی پر مبنی تھی جس میں ذریف کے علاوہ مینہ شوری سنتوش کمار شمی مارا اور اسلم پرویز نے نمائی قردار ادا کیے فلم باکس آفز پر ہٹ رہی روپ کے شوری ہندوستان سے آئے تھے یہ ان کی پاکستان میں اپنی بیوی بینہ شوری کے ساتھ واحد فلم تھی اس کے بعد وہ حالی ہاتھ واپس لوٹ گئے سال انیس سو ستاون میں بھی ذریف کا ستارہ اوروج پر چمکتا رہا اس سال بھی ان کی سات فلمیں سینما گروں کی زینت بنی جن میں تھنڈی سڑک اور پاسبان اردو جبکہ یکے والی پلقاں پھولے خان ظلفان اور سہتی پنجابی فلمیں تھیں یہ سب باکس آفز پر کامیاب رہیں ان میں یکے والی سپر ارسابت ہوئی جس کے ہدایتکار ام جی رانا اور فلم ساز باری ملک تھے اس فلم سے حاصل ان والے منافع سے باری ملک نے باری سٹوڈیوز کے لیے زمین خریدی اس زمانے میں فلم سے حاصل ورنے والی آمدنی کا تخمینہ چالیس لاکھ روپے لگایا گیا جو ایک خطیر رقم تھی ضریف نے یکے والی میں ایک دلچسپ ماما قانونی کا کردار ادا کیا جو گاؤں میں اپنی عدالت لگا کا دلچسپ فیصلے کرتا انیس سو اٹھاون میں ریلیز ہونے والی فلمیں بے گناہ، نیا دور، کچھی کلیاں، چھو منتر، حسرت، انار کلی، جٹی اور مکڑا میں ضریف نے لا جواب کام کیا یہ تمام فلمیں کامیاب رہیں چھو منتر میں ضریف نے مرکزی کردار ادا کیا جس کی بدولت یہ فلم ہٹ رہی چھو منتر کے ہدایتکار بیا مشتاق تھے نمائیہ اداکاروں میں نور جہاں، اسلم پرویز، لیلہ اور ضریف شامل تھے ضریف نے اداکاری کے ساتھ ساتھ چھو منتر میں پہلی بار اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا اور ماسٹر رفیق کی موسیقی میں مقبول گھی بھرے نصیب میرے ویری ہویا پیار میرا نظر ملا کہ کوئی لے گیا قرار میرا گا کر اپنی گلوکاری کو بھی منوا لیا یہ گیت مشہور نغمہ نغار احمد راہی نے لکھا جن کی یہ اولین فلم تھی یہ گیت آج بھی یکسہ پسند کیا جاتا ہے حدایتکار جعفر ملک کی پنجابی فلم مکڑا سپر اٹھ ثابت ہوئی جو انتیس جون انیس سو ٹھاون کو ریلیز ہوئی سبیہ خانم، سنتوش کمار، آشا پوسلے، الاؤدین اور ضریف نمائع اداکار تھے انیس سو انسٹھ میں ضریف کی سب سے زیادہ دس فلمیں ریلیز ہوئی جن میں صرف ایک اردو فلم ہمت تھی جو ناکام رہی جبکہ ناجی، بودی شاہ، پردیشن، یار بلی، بچہ جمہورہ، قرطار سنگھ، لکن میٹی، شیرہ اور سچے موتی، کامیاب اور میاری پنجابی فلمیں ثابت ہوئی بودی شاہ اور قرطار سنگھ میں ضریف نے اولڈ کریکٹر ادا کیے دونوں کو بہت پسند کیا گیا بودی شاہ کا کمہار اور قرطار سنگھ کا حکیم پھر دوبارہ کسی فلم میں دیکھنی کو نہیں ملا اداکار سیف الدین سیف کی فلم قرطار سنگھ 18 جون انیس سو انسٹھ کو ریلیز کی گئی تقسیم ہند کے موضوع پر بنائی جانے والی پاکستان کی فلمی تاریخ کی سب سے بڑی شاہکار فلم قرطار سنگھ کو نہ صرف ملک میں پسند کیا گیا بلکہ بھارتی پنجاب کے سینماؤں میں مسلسل تین سال تک زیر نمائش رہی فلم کے ایک اہم کردار وید پریمنات کو ضریف نے اپنی لا جواب اداکاری سے امر کر دیا اگرچہ وہ مزایہ اداکار تھے لیکن اس منفرد کردار کو انہوں نے منفرد انداز میں ادا کیا انیس سو ساٹھ میں ضریف کی چھے فلمیں منظر عام پر آئیں جن میں بہروپیا بھابی دو استاد سونی کمہارن مٹی دیا مورتاں اور رانی خان شامل تھیں ہدایتکار اطالولہ شاہ حاشمی کی اردو فلم بھابی ہٹ ثابت ہوئی جس میں ضریف کے ساتھ شمی مارا اور اسلم پرویز نے مرقضی کردار ادا کیے اس سال ضریف کو اپنی لا جواب اداکاری پر صدارتی تمغہ برائے خسن قارقردگی بھی ملا خوبصورت اداکاری کا حامل یہ منفرد فنقار تیس اکتوبر انیس سو ساٹھ کو اچانک انتقال کر گیا فلمی حلقوں نے اس کی موت کی وجہ بے انتہا بے نوشی کو قرار دیا ماضی کے معروف ہیرو اور اداکار حبیب نے اپنی فلمی یاداشتوں میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ پنجابی فلم شیرہ کی شوٹنگ کے لیے لہور کے نواہی قصبہ وان رادہ رام گئے شیرہ کے ہدایتکار ام جلانہ تھے ان کے ساتھ الیاس کاشمیری نیلو اور زریف بھی تھے زریف جس قدر اچھے فنقار تھے اتنے ہی مینوشی کے ہاتھوں برباد ہو چکے تھے وان رادہ رام میں ہم نے ایک کورس اور چند شارٹس اکس بند کرنے تھے وہاں ہمارا قیام آٹھ روز تک رہا میں نے زریف کو ہر وقت نشے میں دھت پایا جس کے باعث وہ اپنا کام بھی اکس بند نہ کرا سکے تھے کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا میں سمجھتا ہوں ان کی موت نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی زریف کے انتقال کے بعد انیس سو اکسٹ میں ان کی فلمیں سنہرے سپنے، ڈنڈیاں، مختبر اور ازرہ ریلیز ہوئی